سلمان خان کی ایک ویڈیو دیکھ کر فانس ہوئے حیران اور تشویش کا کیا اظہار جی ہاں ناظرین اگر آپ بھی سلمان خان کی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بھی ہو جائیں گے حیران بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے فانس بے جین رہتے ہیں وہ جہاں بھی نظر آتے ہیں پیپرازی بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں حال ہی میں سلمان خان کو ایک تخریب میں دیکھا گیا ہے اس پروگرام سے سلمان خان کا ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کے فانس نے تشویش کا اظہار کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا ہو ہیں سلمان کی یہ ویڈیو معروف فوٹوگرافر نے انسٹاگرام پر شیئر کی ہے اس ویڈیو میں سلمان معمول کے مطابق ٹی شرٹ اور جینز پہنے نظر آ رہے ہیں اس وقت انہوں نے شائقین سے اپیل کی تھی کہ وہ ماحول دوست گنپتی بنائیں گے تاکہ ماحول کو نقصان نہ پہنچیں اس وقت سلمان خان نے بھی شائقین کو محسوس کیا اور ان کے ساتھ خوب مزی کیے ان کی یہ ویڈیو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے شروع میں سلمان صوفے پر بیٹھے نظر آتے ہیں اس کے بعد 58 سالہ سلمان کو صوفے سے اٹھنے میں وقت ہو رہا ہے یہ دیکھ کر ان کے فانس کو ان کی فکر ہونے لگی ہے سلمان نے حال ہی میں پھسلیوں کی سرجری کروائی ہے پھر بھی وہ پروگرام میں پہنچ گئے ہیں جی ہاں ناظرین آپ نے بالکل صحیحیں سنا سلمان خان کی فسلیوں کی سرجری ہوئی ہے یہ دیکھ کر امریدہ فٹنویس نے بھی سلمان خان کا شکریہ عطا کیا ہے دراصل سلمان خان ابھی تک اس سرجری سے مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوئے ہیں اور اس کا اثر ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہا ہے اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد نیٹیزینز اس پر تفسری کر رہے ہیں ایک نیٹیزین نے کہا کہ اس پروگرام میں پتا چلا کہ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی وہ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں سلمان نے حال ہی میں فسلیوں کی سرجری کروائی ہے ایک اور نیٹیزین نے کہا سلمان اب بھی شدید زخمی ہے لیکن جاہل لوگ انہیں ٹرول کر رہے ہیں تیسرے نیٹیزین نے کہا کہ بھائی جلد صحتیاب ہو جائے سلمان کے آنے والے پروچیکٹ کے بارے میں بات کرے تو وہ جلد ہی سکندر میں نصر آئیں گے فلم کے ہدایتکار اے آر مروگاداس ہے فلحال وہ اپنی شوٹنگ میں مصروف ہے اس لیے یہ فلم اکلے سال عید دوہزار پچیس میں ریلیز ہوگی ہے موسیقی